السلام علیکم شرمز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کا بھائی الحمدللہ ایک دم زبردست تو آج کا جو ہے وہ ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ لگ بگ آٹھ ایک چیزیں ہیں جس میں سے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ مایکرووے اوون ہے باقی سات چیزیں ہمارے پاس فانیچر کی آج کی ویڈیو میں مجود ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کے چینل پر نہیں آیا تو لازمی چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں آل بیل نوڈیفکیشن کو پرس کریں داکہ آپ لوگوں کو لیٹس ویڈیو کا نوڈیفکیشن فوراں ملتا رہے یہاں پہ ہم بہت سری سیکنڈ انڈ فنیچر اور لیکٹرونکس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز پسند آتی ہے تو سمپل طریقے کہا رہا ہے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا جس پہ آپ رابطہ کر کے وہ چیز کو پسند کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہے جوسی بات اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز سیل کرنی ہے تو یہاں پہ ایک نمبر منشن کر رہا ہوں اس پہ آپ رابطہ کر کے ورس اپ پہ اپنی چیز کا جو ہے وہ ایڈ لگوا سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر تو سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ چیزیں آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہمارے پاس موجود ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس پہلے تین ہمارے پاس صوفہ سیٹ ہے ایک فائیو سیٹر صوفہ سیٹ ہے ایک ایل شیپ میں صوفہ سیٹ ہے اور پھر ایک فائیو سیٹر صوفہ سیٹ ہے پہلے تین نمبر پہ ہمارے پاس صوفہ سیٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ادر شوکیس ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایک بیڈروم سیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو ڈائننگ ٹیبل ہے ایک ڈائننگ ٹیبل ہمارے پاس وڈ اور گلاس میں ہے اور ایک ڈائننگ ٹیبل اور وڈ میں ہے اور دونوں ہی سکس چیئر کے ساتھ موجود ہیں اور ایک ہمارے پاس الیکٹرونکس میں مایکرو وی اوون دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اگین بتا رہا ہوں اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ کو نمبر مل جائیں گے اور دوسری بات کہ اگر آپ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے جو نمبر ہیں وہ سارے میں نیچے سے ڈیلیٹ کر دوں تو آپ سے گزارش ہے جو نئے آئیں گے ان سے کہ آپ لیٹس ویڈیو ویزٹ کر کے میری ٹھیک ہے اس میں سے کوئی چیز پسند کر کے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمبر نہیں ملتے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ ویڈیو کو لیٹ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے فائیو سیٹ اور سوفا سیٹ کی اوورل اگر کنڈیشن کی بات کریں تو سیون بائی ٹین کنڈیشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑا سا کلر مجھے اچھا نہیں لگا باقی فائیو سیٹ اور سوفا سیٹ ہے پرائیس کے لحاظ سے کافی مناسب ہے پشاور خیبر پکتون خواہ میں سہل ہو رہا ہے تیرہ ہزار پی کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے دس ایک ہزار پی تک آپ کو مل سکتا ہے تو بس یہی ہے کہ اس میں جو پرائیس رینج ہے وہ مناسب کر لیں تو صحیح ہے گزارہ لائک ہو جاتا ہے مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں جیر کوئی چیز ایسی مل جائے جس سے ہمارا گزارہ چل جائے تو یہ وہی صاحب سمجھ لیں گزارہ کرنے والی اگر آپ کو کلر یا کوئی اور آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے صرف مسئلہ کہاں تک لیں کہ اس کے پوشش میں تھوڑا سا ہو یا کوئی مسئلہ اگر لکڑی میں ہے تو ہرگیز نہ پرچیز کرنا کیونکہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے یہ کیا ہو نہیں سکتے ہو جائیں گے اگر آپ لکڑی میں کوئی کمپرومنس کر جائیں گے تو آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پشاون میں یہ موجود ہے تیرہ ہزار پی کی ڈیمانڈ کے ساتھ پھر ہمارے پاس ایک ایل شپ سوفا سائٹ ہے جس میں آپ کو اگر آپ ویڈیو میں گھوڑ سے دیکھیں گے تو ساری پکس میں نے کلیر ٹیچ کی ہے اس میں تھوڑا سا ٹک لگا ہویا ہے پوشش فیسک ہے سیڈ پر ٹک لگا ہویا ہے باقی یہ جو ہے میرے خیل سے سکس سیٹر ہے ایل شپ سوفا سیٹ اوورل اگر کنیشن کی بات کریں تو یہ بھی سیون بائی ٹین کنیشن میں ہی موجود ہے کیونکہ تھوڑا سا گندہ ہے میلہ میلہ سا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پر یہ ہے کہ اس کو واش کروایا جا سکتا ہے واش کروایا کہ یہ ایک تم بہترین کنیشن میں آ جائے گا اپنی ٹک ہے پرائیز جنج کے اگر ہم اس کی بات کریں تو سولہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار رپیہ تقریباً اس کا مانگا ہوا ہے سولہ ہزار پانچ رپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ کراچی میں ایل شپ سوفا سیٹ سیل ہو رہا ہے اچھنٹ سیل کر رہے ہیں تو ان کا نمبر کمنٹ سیشن میں ہوگا تو کوشش کریں ان کے سب وارس اپ پہ گھنٹک کریں آپ تو وارس اپ پہ ہی آپ کو رپلائے کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس پھر ایک عدد فائیو سیٹر سوفا سیٹ ہی آپ کو دیکھنے کو بل جاتا ہے یہ سوفا سیٹ مجھے کلر اور ڈیزائن کے لیے حاصل کافی زیادہ خود بھی پسند آیا ہے تھری سیٹر اور وان ون سیٹر کے دو ہیں اس میں اور کافی اچھا مجھے سوفا سیٹ لگا تو بہترین کنڈیشن میں ہے ٹین بائی ٹین کنڈیشن آپ اس کی سوفا سیٹ کی بول سکتے ہو دیکھنے پہ تو بہت اچھا ہے پرائز انشی بات کریں تو اٹھارہ ہزار پہ ڈیمانڈ ڈیمانڈ بھی میرے جہاں تک سوفا سیٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر ڈیمانڈ دیکھی جائے تو میرا خیال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے بہترین کنڈیشن میں اس کو پرچیز کیا جا سکتا ہے ایک تو پندرہ ہزار پہ ان کا اپنا مائنڈ ہوگا سیل کرنے کا اگر پندرہ ہزار سے آپ دو ہزار پندرہ سو دو ہزار اوٹ چھڑوا لیں ان سے تو میرا نہیں خیال کہ یہ بورا ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو کنڈیشن اور چیز اچھی بنی ہوئی ہے سوفا سیٹ اچھا بنا ہوا ہے اسٹم اسکری لہور میں یہ موجود ہے بھی مجھے کافی اچھا لگا تھا پرائز رینج کے لحاظ سے بھی وہ بھی تقریباً لگتا ہے یہی پرائز رینج میں پڑھ رہا تھا آج بھی ایک اسکری میں لگا ہوا ہے مزے کی بات یہ ہوتی ہے اسکری ہو گیا ڈی اچھی ہو گیا لہور میں وہ بہریر ٹاؤن ہو گیا ان سوسائٹیز میں جو سوفے لگے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اچھی کنڈیشن میں اور کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے پرائز ان کی بہت ہائی لگی ہو نہیں تو اچھی کنڈیشن میں لو پرائز میں چیز لگی ہوتی ہے چیز بھی ریفنیٹی اچھی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بتا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ بھائی اگر ساڑھے تیرہ ہزار چودہ ہزار یا تیرہ ہزار پہ تک یہ ملتا سوفہ سیٹ تو بہترین ہے بلا جس جک اسکوبر شیز آپ لوگ کر سکتے ہو پھر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ازار شوکیز جو کہ شوکیز کافی بڑا ہے مجھے کافی اچھا لگا کیونکہ اس طرح کے شوکیز کے اکثر جو ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں وہ بیس ہزار سے ابب ہی ہوتی ہے لگ بگ پچیس ہزار کوئی کرتا ہے کوئی بائیس ہزار کرتا ہے کوئی تیس ہزار کرتا ہے کوئی بیس ہزار کرتا ہے بہترہ اس شوکیز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پندرہ ہزار پہ ہے آج شوکیز اکی ہے تھوڑا بہت آپ لوگ پولش کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں کپریٹ کیونکہ پولیش آپ لوگوں کو پتہ ہر چیز کی تھوڑی نہ تھوڑی خراب ہوتی ہے بیٹ دیکھ لیں اگر آپ اس کی پولیش خراب ہوگی اگر آپ ریسنگ یا کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں تو یہ شوکیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شیشہ بس اس کا کوئی ٹوٹا نہ ہو یہ چیز کا دھیان رکھ لیجے گا بلکی شوکیز بہترین ہے ڈیزائن وائز بھی اچھا ہے پندرہ ہزار پی کی ڈیمانڈ کے ساتھ اپٹا بات خیبر پکتون خواہ میں سیل ہو رہے ہیں میرے خیال سے بارہ دس بارہ ہزار پی تک آپ کو مل جائے گا دس بارہ ہزار پی تک آپ لوگ اگر سمجھتے ہو کہ ایک ریسنیبل پرائز ہے تو آپ پر شیش کر سکتے ہو پھر ہمارے پاس ایک بیٹ روم سیٹ دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو بیٹ دو عدد سائٹ ٹیبل اور ایک عدد ڈریسنگ ٹیبل دیکھنے کو ملتا ہے مطبکہ بیٹ سیٹ ویڈ ڈریسنگ ٹیبل انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے میٹرس انکلیوڈ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے بیٹ ساتھ میں ویڈ دو سائٹ ٹیبل ہے اور ایک عدد ڈریسنگ ٹیبل ہے پھر بتا رہوں جو میٹرس ہے وہ انکلیوڈ نہیں ہے اور کنڈیشن کی بات کریں تو اوورال سیون بائی ٹین کنڈیشن ہے پولیش وغیرہ اس کی خراب ہوئی یا دریسنگ کی بھی حالت تھوڑی سی نازو کی ہے باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا بیس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس بیٹروم سیٹ کی اور راولپنڈی میں سیل ہو رہے ہیں تو راولپنڈی والے بھائی پر چیز کر سکتے ہیں پھر رہ جائیں ہمارے پاس ٹوپ گلاس میں ایک ادر ڈائننگ ٹیبل جو کہ بارہ ایم ایم کے شیشے کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل چاہتا ہے ڈیبل گلاس میں ہے مطلب کے نیچے بھی تھوڑا سا گلاس لگا ہو ہے اور اوپر بھی گلاس پڑا ہو آپ کو نظر آ جاتا ہے سکس چیئر کے ساتھ سیل ہو رہا ہے یہ ڈائننگ ٹیبل ہے سمال ڈائننگ ٹیبل میں گنا جاتا ہے پر ہے چھے چیئر کے ساتھ ہی تو سافت سترہ ڈائننگ ٹیبل ہے جنابی مہلا بلکل مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک تصویر لگی ہے پر یہ ہے کہ ایک تصویر ایسی لگی ہویا جس میں کافی حد تک کنڈیشن جو ہے وہ کلیر ہو دیا ہے پوشش ٹھیک ہے پوشش کی طرف سے ٹینشن نہ دینا تھوڑا سا آپ کو جو پھر بتا رہا ہوں کوپلیٹ کرنا پڑے گا تو پولش کی طرف سے کرنا پڑے گا اگر پولش اگرہ بھی آپ کرواتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بڑے اچھی ایک کنڈیشن دے دے گا مطلب بڑے اچھی ایک لک دے دے گا ڈائننگ ڈیبل تو پرائز جنشی بات کریں تو بیس ہزار پیئے ڈیمانڈ ہے لگ بگ بارہ ایک ہزار پیئے پرائز آپ ان کو لگائیں ٹھیک ہے بارہ ہزار پیئے ان کو پرائز بولیں تو دینہ آپ کو فائنل پرائز اپنا بتا دیں گے کہ کس میں وہ بیچنا چاہتے ہیں تو میرا جانتا کیال ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پندرہ ہزار پیئے تک بہت زیادہ چلانگ مانے تو دیں گے پندرہ ہزار سے نیچے مشکل ہے اور پندرہ ہزار سے اوپر آپ یہ سمجھیں سترہ یا اٹھارہ ٹھیک ہے پندرہ ہزار پیئے میں مشکل ہے پر بات کرنے پر ٹبینٹ کرتا ہے کہ اس طرح بات کرتے ہیں ستارہ ہٹھارہ میں تو ہس کے آپ کو مل جائے گا مطلب کہ اگر آپ ستارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار پرائز لگاتے ہیں یا آپ ان سے پوچھتے ہیں ان کا فائنل کیابو پی یہی بولیں گے ستارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار پر میں ہم آپ کو فائنل دے دیں گے اسٹرم یہ بھی کراچی میں موجود ہے تو کراچی والے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں آخری نمبر پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے وڈ میں ڈائننگ ٹیبل جو کہ اوور اول وڈ میں ہے ٹیبل بھی اور چیرز بھی ساری وڈ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے آخری نمبر پر نہیں اس کے بعد ہمارے پاس مایکروی اوون بھی پڑھا ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس کنڈیشن جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایٹ بائٹ ٹین کنڈیشن ہے نورمل مطلب کہ جو ڈائننگ ٹیبل وڈ میں ہوتا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہی آتی ہے اس کو پر شیٹ بغیرہ ڈال کے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں باقی یہ آپ کے سامنے ہے بھائی چھے چیئر کے ساتھ سیل ہو رہا ہے فیصلہ باد میں موجود ہے پرائز رینج اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو پندرہ ہزار پی مانگا ہوا ہے تو میں لمبی چھوڑی کوئی بات نہیں کروں گا اس کو سیدھا دس ہزار پی اپرائز لگائیں دس ہزار پی میں اگر دیتا ہے تو ویلن گوڈ ہے پر شیس کر لیں فیصلہ باد میں موجود ہے اس کے بعد آخری نمبر پر ہمیں دیکھنے کو بل جاتا ہے مایکرووے اوون جو کہ اپنی اوورال کنڈیشن میں ایٹ بائٹ ٹین ہے چلنے کے لحاظ سے بھی بہترین ہے مرکا ہے کیسے قسم کا کوئی بھی اس میں پرابلم مائیکرووے اوون میں نہیں ہے بیس لٹر کا یہ مائیکرووے اوون ہے راولپنڈی میں سیل ہو رہا ہے ایک انہوں نے یوز کیا ہو ہے میں آپ لوگوں کو اس کی کمپنی بتا دوں کس کمپنی کا ہے فرینڈ پر کمپنی اس کی وجہ انہوں نے لکھی بھی نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہو کس کمپنی کا ہے ہائر کھا ہے یہاں پھر اس کا ڈالنس کا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر ہائر یہاں ڈالنس کا ہی ہوتا ہے سات ہزار پہ انہوں نے مانگا ہوئے راول پنی میں موجود ہے میرے خیال سے پانچ ایک ہزار پہ تک دے دیں گے بیس لیٹر کا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ جو ہے وہ آپ ان سے پوچھ لی جگہ کہ موڈل کیا ہے کمپنی پوچھنے کے بعد ان سے موڈل پوچھیں گے اس کے بعد آپ گوگل کریں گے آپ کو نیو کی پرائز پتہ لگ جائے گی آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ سات ہزار انہوں نے مانگا ہوئے تو نیو کا کتنی پرائز ہے نیو کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ ان کو پرائز رینج لگا سکتے ہیں اگر نیو کی پرائز ہی دس بارہ ہزار پہ ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے اس کو چار ساڑھے چار ہزار پہ تک پرشیز کرنے آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اس کی نیو کی پرائز اتنی ہے تو میں آپ کو اتنے میں دے دوں اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ مجھے اس کو دے دیں باقی اچھی طرح چیک کر لیجئے گا الیکٹرونکس چیز کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا کسی ٹائم بھی کوئی فال نکال سکتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ بھائی کچھ دس منٹ زیادہ لگا لیجئے گا چیز چیک کرنے میں پر اچھی طرح چیک کر کے اس کو پرشیز کیجئے گا اس کو نہیں کوئی بھی چیز ہو الیکٹرونکس کی آپ کو یہ کہوں گا کہ اچھی طرح اس کو چیک کر کے پرشیس کیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں تھی ماروز یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو ایک ضرور لائک کیجئے گا چینل پر نیمال آزمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ بھی یوٹیوب پر ایک چینل بنانے کا سوچ رہے ہیں تو میرا یہاں پہ وائٹی اپ ڈیٹس میں منشن کر رہا ہوں آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ میں یوٹیوب کے متعلق جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں بھائی کو لازمی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ